اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا کہ آپ نے پینل کو کیسے سکرپ کرنا ہے کیسے ہارڈ ری سیٹ کرنا ہے اور کیسے فارمیٹ کرنا ہے تو ویڈیو کو لازمی آپ نے اند تک دیکھنا ہے سارے سٹیپس آپ نے دیکھنے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ آپ نے جنڈ بائی ہینی ویل سسٹم کو کیسے فارمیٹ کرنا ہے کیسے سکرپ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے بیٹریز کو ڈسکنیکٹ کر دینا ہے اگر آپ کی بیٹریز جو کنیکٹ ہیں آپ نے وہ ڈسکنیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کے بعد کچھ سٹیپس ہیں جن کو فالو کرنا ہے آپ سب سے پہلے سٹیپس ہے آپ نے مینیو پہ آنا ہے test enginering, user code setup پہ آئیں گے آپ نے nvm کو do disable کرنا ہے اس کے لئے kitap پہ آئیں گے protect پہ آئیں گے protect پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں سے nvm کو disable کر دینا ہے سب سے پہلا جو step ہوگا وہ آپ نے nvm کو disable کر دینا ہے next جو step ہوگا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے test enginering پہ آئیں گے user code پہ آئیں گے etc آئیں گے اور test پہ آئیں گے یہاں سے آپ نے free block پہ آ کے یہاں سے آپ free block off ہے یہاں سے آپ نے next کر دینا ہے free block کو controller پہ کر دینا ہے اور یہاں سے جب آپ controller پہ کریں گے تو یہ test mode پہ چلا جائے گا تو دوسرا step یہ ہو جائے گا آپ نے اس کو test mode پہ on کر دینا ہے تو تیسرا step آپ test engineering پہ آئیں گے user code آئیں گے اس کے بعد card پہ آئیں گے initialize پہ آئیں گے initialize پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں سے جو کارڈ زیرو ہے کارڈ زیرو کو آپ نے انیشلائز کر دینا ہے آپ یہ دیکھیں انوی ایم بینگ انیشلائز تو یہ انوی ایم جو نون والاٹائل میموری تھی کارڈ میں جو میموری ہے وہ انیشلائز ہو چکی ہے اب ہم جو سٹیپ ہے نیکس سٹیپ میں کیا کریں گے یوزر کوڈ پہ آئیں گے ایٹی سی پہ آئیں گے اور ٹیسٹ پہ آئیں گے ٹیسٹ پہ آنے کے بعد جو ہم نے کنٹرولر کو آن کیا تھا یہاں سے ہم اس کو آف کر دیں گے یہاں سے ہم پریویس پہ آئیں گے پریویس پہ آنے کے بعد یہاں سے اس کو آف کر دیں گے تو یہ ہمارا سٹیپ کو کپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جو نیکس سٹیپ ہوگا اس کے بعد ہم ٹیسٹ انجینرنگ پہ آئیں گے یوزر کوڈ پہ آئیں گے یوزر کوڈ پہ آنے کے بعد ری سیٹ کریں گے ری سیٹ کیا کرنا ہے ہم نے کارڈ زیرو کو ری سیٹ کر دیں گے اس کے بعد کیا ہوگا یہ جتنے بھی کارڈ سے سارے شٹ ڈاؤن ہو جائیں گے جیسے ہی آپ کے شٹ ڈاؤن کی جو ڈوٹ سٹارٹ ہوں گے پاور آپ کے تو آپ نے اس پینل کو آف کرنا ہے پینل کو کتنے ٹائم کے لیے آف رکھنا ہےора 5 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے آپ نے اس پینل کو آن آخر رکنا ہے اب آپ کا چار لکا پینل ہے Or6 لکا پینل ہے اس میں mcc سی کارڈ لگا ہوگا آپ نے mcc کارڈ کو ریموو کر جنا ہے اگر آپ کا کمپیکٹ 2 لکا پینل ہے اس میں آپ کو mcc کارڈ ہوتا ہی نہیں ہے اس میں جسٹ مادر بورڈ ہوتا ہے اس میں آپ کو جو ہے وہ ریموف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی پانچ منٹ ویٹ کرنا ہے ایم سی سی کارڈ کو ریموف کرنا ہے ریموف کرنے کے بعد آپ نے یہ ماسٹر کنٹرول کارڈ ہے اس کو لگانا ہے تو لگانے سے پہلے آپ نے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری جو لگی ہویا ہے اس پہ آپ نے کوئی کور کر دینا ہے اس کو اس کو کور کرنے کے بعد جب یہ پینل آپشن دے گا اس کے بعد آپ نے یہ جو اس پہ کور کیا ہوا ہے یہ ریموو کر دینا ہے پانچ منٹ کا ویٹ کرنا ہے پانچ منٹ کو ویٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو لگا دینا ہے تو لگانے کے بعد آپ پھر اس کو آن کیجئے گا تو ابھی ہم اس کی سیٹنگ کر رہے ہیں سیٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کو ایز ایٹ اس لگا دیں گے جیسا ہم نے اتارا تھا تو جب بھی آپ جنٹ بہنی ویل کا پینل کو فارمیٹ کریں یا سکرپ کریں تو سب سے پہلے آپ نے بیٹریز کو ڈسکنیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد اب آپ نے سٹیپس یہ جو میں نے آپ کو بتائیں کہ سٹیپس فالو کرنی ہے پہلے آپ نے نوی ایم کو ڈسیبل کرنا ہے نوی ایم کو ڈسیبل کرنے کے بعد آپ نے فری بلوک کے بعد کارڈ کو نیشلائز کرنا ہے جیسا میں نے آپ کو سٹیپ میں بتایا ہے اس سے بعد ریز sitten Hernandez کور دنیا ہے تو یہ سارے سٹیپس آپ نے فالو کرنے ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے تو اس طرح آپ نے یہ مصی سی کارڈ جو ہے وہ لگا دینا ہے مصی سی کارڈ کو لگانے کے بعد آپ نے پینل کو اون کر دینا ہے تو پینل کو اون کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ سارے جو لوپس ہیں وہ ایلوکیٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو یہ جو لوپس ہیں یہ آٹو پر ایلوکیٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو پاور فالٹ آئے گا پاور فالٹ آپ نے جو بیٹریز ڈسکنیکٹ کی ہیں وہ آپ لگائیں گے تو پاور فالٹ آپ کا ریموو ہو جائے گا یہ بیٹری ریسٹورٹ 3 یہ بیسیکلی جو بیٹری 3 ہے یہ ہم نے جو ایم سی سی کارڈ کے اوپر جو چھوٹی بیٹری تھی اس کو کور کیا ہوا تھا تو اس کو جب کور اس کا ہٹائیں گے تو یہ آٹومیٹکلی یہ ریسٹورٹ کا آپشن آپ کو دے دے گا تو اس طرح آپ نے جو جینڈ بائی ہینیول کا پینل ہے اس کو سکرپ کرنا ہے فارمیٹ کرنا ہے